کیا اسرائیل اور حزباللہ کے بھی چار پار کی جنگ ہونے والی ہے؟ اسرائیل نے حالات اور زیادہ گرما دیئے ہیں پچھلے ہفتے سے اسرائیل نے اپنے حملوں میں زبردست بڑھتری کی ہے حزباللہ کے سنچار نیٹورک کو نشانہ بنا کر تباہ کیا جا رہا ہے کئی اہم کمانڈر مارے جا چکے ہیں اور دخد روپ سے لیبنان کے عام ناغرک بھی ان حملوں میں مارے گئے ہیں اسرائیل کے ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف نے بتایا کہ سوموار تڑکے حزباللہ کے تین سو ٹھکانوں پر مسائل اور راکٹ سے قریب دیڑھ سو حملے کیے گئے اسرائیل کے ائر سٹرائک میں اب تک ایک سو بیاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کم سے کم سات سو لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں اسرائیل نے کھلی چیتاونی دے دی ہے گاؤں کھالی کرو کیونکہ اب وہ حزباللہ کے گاؤں پر بری طرح سے ٹوٹ پڑنے والا ہے اسرائیل کی منشاہ صاف تھی حزباللہ کو اتنا دباؤں میں ڈال دو کی وہ بارڈر سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے لیکن ایسا ہوا نہیں حزباللہ کے نیتا آپ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جب تک گازہ میں سنگھرش ورام نہیں ہوتا وہ حملے جاری رکھیں گے وہ سیدھے طور پر اسرائیل اور حماس کے بیچ ید سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ لڑائی اب لیبنان کے بھیتر بھی فیل رہی ہے رویوار کو حزباللہ نے اسرائیل کے اندر تیس میل تک مسائلیں دا گی جو اب تک کے سب سے گہرے حملے تھے حزباللہ کے ایک ٹاپ ادھکاری نے چیتاونی دی ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے اسرائیل کے ادھکاری سوچ رہے تھے کہ اگر وہ حزباللہ پر زیادہ حملے کریں گے تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن ہوا اس کا بلکل اُلٹا حزباللہ کے نیتا اب اور آکرامک ہو گئے ہیں حزباللہ کے نیتا حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو سیدھی دھمکی دی ہے کہ اگر ہمت ہے تو دکشنی لیبنان میں آؤ وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے اب اسرائیل کے سامنے چنوٹی اور بڑھ گئی ہے کیا وہ حزباللہ کو روک پائیں گے یا پھر جنگ اور لمبی کھچے گی لیکن کیا اسرائیل ایک ساتھ تین جنگ لڑ سکتا ہے ایک طرف گازہ دوسری طرف ویشٹ بینک اور اب لیبنان گازہ میں گیارہ مہینوں سے لڑائی جاری ہے اور ابھی تک ہماس کو پوری طرح کابو میں نہیں کر پایا ہے اسرائیل اور حزباللہ یہ ہماس سے بڑا کھلالی ہے لیبنان کا علاقہ زیادہ تر پہاڑی ہے اور وہاں کی سینہ اور بھی طاقتور لیکن اب اسرائیل کے پاس کیا راستہ بچا ہے گراؤنڈ پر حملہ کرنا لیکن یہ بھی آسان نہیں ہوگا اسرائیل کی سینہ پہلے ہی تھکی ہوئی ہے گازہ میں سیکڑو ریزروسٹ کی تیناتی ہو چکی ہے تو کیا اب وہ لیبنان میں بھی کچھ سکتا ہے وشے شگ مانتے ہیں اگر اسرائیل لیبنان پر گراؤنڈ سے حملہ کرتا ہے تو یہ ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ بن سکتی ہے حزباللہ کا علاقہ بڑا ہے اس کے پاس بہتر سنسادن ہیں اور اس کے لڑا کے بہتر ٹرینڈ ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا اسرائیل کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے تو جواب ہے کوٹنیتی ابھی اسرائیل کو امید ہے کہ امریکہ اور دوسرے بڑے دیش حزباللہ کو روک سکتے ہیں لیکن حزباللہ کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے اسرائیل کے تازہ حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں لیکن کیا حزباللہ ٹوٹے گا یا پھر دنیا کو ایک اور بڑے یدھ کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ڈی ٹی وی آن لائن کی ریپورٹ